اسلام علیکم کیا حال دوستو خیریت ٹھیک ٹھیک ٹا خوش امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ نے میرا بلوگ دیکھا ہوگا آپ لوگوں کو پھر دوبارہ سے میں ان ہوتا ہوا نظر آیا ہوں آپ لوگوں کی خواہش پہ آپ لوگوں کی درخواست پہ اور نہ میں نے چھوڑ دیا تھا بلوگ بنانا میں نے کہا چھوڑو یا فضوری کام کروں میں یہ لیکن اتنا لوگوں نے مجھے پوچھا اتنا لوگوں نے مجھے پوچھا کہ مجبور ہوکے میں نے دوبارہ سے شروع کر دیا تو اب پھر دوبارہ سے چلے ملتے ہیں آپ سے پھر سلسلہ وہ جو میرا بلوگ پچھلا گزرائے اس کو دیکھ لو جلدی جلدی دیکھ لو جلدی جلدی دیکھ لو تاکہ زیادہ سے زیادہ بیوز آ جائیں اور پھر سبسکرائب بھی کرنا شروع ہو جاؤ تاکہ دوبارہ سے یہ سلسلہ ہمارا کارما رما دما ہو جائے چلنا شروع ہو جائے شام کی چائے کے ساتھ یہ ہم نے سوچا کہ چلو یار چھولوں کی چاٹ منگوالی جائے تو یہ ہم نے چھولوں کی چاٹ منگوائی ہے بس ابھی کھائیں گے چائے بن رہی ہے یہ جی چائے بھی آ گئی ہے ہماری ساتھی بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ہم مروض کھا رہا ہوں چاٹ مسالہ ڈال کر ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں کیسا رش ہے یونیورسٹری روڈ کے اوپر سلسلو گاڑی چل رہی ہے ہم لوگ آپ کی دھر کب آئے تھے میرا خیال ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے ایک سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے جب گھر بننا تو شاید اس وقت دیگم کے ساتھ آیا ہے سمیت نہیں ایک سال نہیں کافی ہو گیا ہے کافی سال ہو گیا ہے یا ایک سال کیوں کوئی ہے ایک سال بھی زیادہ ہو گیا ہے ہاں نہیں نہیں کافی سال ہو گئے یہ تو میرا خیال ہے سات آٹھ سال ہو گئے تقریب ہے خاری صاحب سے ہماری ملاقات جو ہے وہ تقریباً ان کے گھر پہ سات آٹھ سالی دباد ہو رہی ہے جیسے تو ہم ملتے رہتے ہیں خاری صاحب سے بہت تو انہیں نہیں ہوتی یہ ملاقات لیکن گھر پہ ان کے سات آٹھ سال دباد ہیں تقریباً یہ سمجھ لو کہ ستائیس اٹھائیس سال قرآنیں انتیس سال قرآنیں دوست ہیں خاری صاحب نے ماشاء اللہ جو چائے کبھی احت امام کیا ہے یہ کیا ہے کھانا کے منا کیا ہے کیک رس کیک رس سوچ رہا ہوں تھوڑے سے فروٹ کھالوں ہم اپنے دوست کے پاس جا رہے ہیں ملنے کے لئے انہوں نے گاڑی بھیجی ہے تو ان کی گاڑی میں ہم جا رہے ہیں بیٹھ کر ان سے ملنے کے لئے یہ ہملیاری ایکسپریس وے سے گزر رہے ہیں سامنے آپ کو سورج نظر آ رہا ہوگا جو خریف تھوڑی دیر میں غروب ہو جائے گا یہ لئیاری ایکسپریس وے کے مناظر ہیں دیکھے ہوں گے آپ نے کراچی کے اندر جنہوں نے کراچی خوما ہے انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے یہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنے دوست کے کمرے میں ہوجرے میں کہہ سکتے ہیں یہ ان کا ہوجرہ ہے یہ سیٹے لگیوی ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کی مسند ہے یہ پردے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں پہنچے ہیں وہ ابھی موضوع غیرہ کی تیاری نماز کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم ان کے کمرے میں آکے بیٹھنے ہیں ہم اہمان آگئے ہیں ہم نے جو ہے وہ ایسا کی آئے ہیں تو اچانک پروگرام بن گیا ہے کہ کھانے کے لیے جانا چاہیے ابھی ہم لوگ کہیں کھانے کے لیے جائیں گے دیکھو کہاں لے کے جاتے ہیں یہ ساتھی آگئے ہیں ان کو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا شیخ نماز پڑھ رہا ہے ان سے ہم ملنے آئے تھے ہیں پھر یہ دو مہمان اور بھی آگئے ہیں تو پھر کھانے کا پروگرام بن گیا تو اب ہم کھانے کے لیے نکلیں گے یہاں لے کر آئیں بھائی ہم کو کھانا کھلانے کے لیے زیتن میں زیتن میں آکے بیٹھ گئے ہیں ساتھی ہمارے اور یہ چیزوں کا مطالعہ شروع کر دیا ہے کہ کیا چیز ملوانی چاہیے یہ چلی بائٹس ہیں سٹارٹر کے اندر پہلے چلی بائٹس آئی ہیں یہ کیا چیز آ رہی ہے چکن کوپس ہے چکن کوپس یہ بھی سٹارٹر کے اندر شمار ہوں گے چو یہ جی چکن کوپس آ گئے ہیں شیس ٹاک شیس ٹاک شیس ٹاک اب ہم کھائیں گے یہ ساری ترکش اصل میں آئیٹم ہے جن کی وجہ سے اس طریقے سے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے ترکش کھانے کھا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے مٹن کپسہ مٹن کپسہ آ گیا جی اس کو مٹن کپسہ کہا جاتا ہے محمد علی صاحب نے ماشاء اللہ مٹن کپسہ پر حملہ کر دیا ترکش بیڈ یہ ترکش بیڈ اس کے سابتا ہے سرہ صاحب یہ کیا چیز ہے یہ سیزلنگ کباب ہے سیزلنگ کباب اور یہ چکن کپسہ یہ کس کا کنافہ ہے کس کا کلہ ہے یہ کریم ڈالی جا رہی ہے کریم ڈال گے اس کو کھایا جاتا ہے کریم نے یہ خاص دودھ ہے کریم منا کے ایلوک بناتے اس پرشن کی اسپیشیلیٹی ہوتی ہے اچھا اس نے وہ سیرم نہیں کیا انہوں نے چینی والا اور یہ دونوں دونوں پستہ کنافے ہیں بسم اللہ کریں جی اب وہ اپنے مرضی سے بتا سکتا ہے ہم لوگ جی وہاں سے نکلے ہیں ریتن سے بس اب ہم لوگ جو ہے بہت میں دھر کے لیے جائیں گے یہ گاڑی ہماری آگئی ہے اس گاڑی میں اب ہم اپنے گھر کو نکل رہے ہیں سکھو اوپر سے بہت مزہ آیا محترم جناب صابر صاحب اللہ آپ سے راضی ہو جائے آپ نے جو ہے وہ آج ہماری بہت اچھی دعوت کری ہے زیتن نام کے زیتن نام کے ریسٹورنٹ کے اندر جو کہ ترکش ریسٹورنٹ ہے اور بہت اچھے اچھے ہم نے وہاں مختلف اقسام کے کھانے کھائے ہیں جو آپ میرے اس ولاغ میں دیکھ رہے ہیں اس وقت چونکہ محول ایسا تھا اردگرد خواتین بھی تھی اس لیے میں اردگرد کا محول نہیں دکھا سکا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے اس ولاغ کی روح ہے کہ میں خواتین کو نہیں دکھاتا ہوں اس لیے میرا ولاغ اتنا ہٹ نہیں جاتا اور زیادہ سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے جن لوگ تو چاہتے ہیں کہ وہ عورتیں بھی نظر آئے ہیں لیکن میں چونکہ مناسب نہیں سمجھتا غیر کی عورت کو دکھانا اپنی عورتوں کو دکھانا اس لیے ہم آپس میں لانڈے لانڈے ہی ہے دوسرے کو جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے صابر صاحب ہیں ماشاءاللہ تو یہ ہم سارے جو ہے وہ آج گئے تھے اور کھانا کھا کر آئے ہیں تو بس انشاءاللہ اس ویلاغ کو ہم یہی پر اب این کرتے ہیں اور آپ سے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ویلاغ کو خوب دیکھیں اور جو سبسکرائبر نہیں ہیں وہ سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اگلے ویلاغ تک کے لیے آپ ہم کو اجازت دیں السلام علیکم